کہ شیدولڈ کاسٹ اگر کہیں پر ہے چاہے وہ کلیکٹر ہے چاہے وہ کمیشنر ہے چاہے وہ ایمیلے ہے چاہے نگم پارسد ہے سامادی کی ووستہ میں ایسی ایسٹی ہونا اس طریقے سے تانہ بنا بنا گیا ہے کہ ایک اپراہد کے روپ نو اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ناسم جی ہماری ایدودرشتہ ہمارا بخراب یہ ساری چیزیں ہماری بربادی کا کارن ہیں مہنجی کو بھی کھل کر آنا چاہیے اور ساماد کو بھی کھل کر کے سمتھر دینا چاہیے اور یہ جو ہر روز ککرمتی کی طرح جو نئی نئی دل پیدا ہو رہے ہیں نئی نیتہ پیدا ہو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبھی ایک پارٹی میں بیٹھ کے کام کر لو ایک ساتھ ایک جھوٹوں کے کام کر لو ایک ساتھ اکھٹے اگر آ جاؤ روٹی بیٹی کا رشتہ اپس میں کرو آپ کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ایک سہیوک کرو ایک دوسرے کی برائی بلکل بند کر دو آپ اس دیس کے اندر سمان پانا چاہتے ہیں تو گرب سے کہیے میں امبیٹ کروا دی ہوں گرب سے بولیے جی بھیم گرب سے بولیے نمو دھائے نمسکار میں شمبو کمار سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں نسطہ دستک میرے ساتھ خاص بہمان کے پیچھو دھری ہیں اور جس طرح سے لگاتا آپ نے میرٹ میں دیکھا کہ اس طرح سے سپا اور بسپا کے دو سیجول کاش پارسدوں پر حملہ ہوا ابھی ایک رام بھدرہ چار نام کا ایک سنت ہے وہ جس طرح سے جاتی سوچک سب کا استعمال کر رہے تھے سوال ہے کہ سیجول کاش کے ساتھ ہی جانتی کیوں زلم کیوں ڈاکٹر ریتو دل اینورسٹی میں دھرنے پر بیٹھی تھی ان کے ساتھ اس طرح سے بسو لکی ہوئی کیا لگ رہا ہے سر کیا سیجول کاش کے ساتھ 21 سدی ہے دل بھارت چاند پر جا رہا ہے سیجول کاش کے ساتھ آپ پارسد بن جائیے آپ پروفیسر بن جائیے جہاں دھرموں کی بات ہوگی وہاں آپ کے ساتھ جاتی سوچک سولوسن کیا دیکھ رہے ہیں اس کا دیکھئے میں نے جو چالیس سال کا میرا اپنا کیریئر ہے جیسے کی میرا پرچے ہے کہ میں آل انڈیا فیڈریشن آف ایسٹی اورنیجیشنز کا راستر پردھان مہاد سچیب ہوں پچھلے چالیس ورس سے اپنے ایسٹی سرکار یدکاری کرمچاری جو پورے دیس میں چالیس لاکھ لوگوں کا یہ بہت بڑا سنگتھن اپنے آپ میں ہے تو ان ساری پرسٹیوں کو جو میں دیکھتا ہوں میں نے یہ پایا کہ اس دیس کی جاتیگت جو ببستہ ہے اس ببستہ کے اندر آئی ایس کے بیچ میں جب سلوکاسٹ بیٹھا ہوتا ہے سو آئی ایس نہیں ہوتا وہ سلوکاسٹ ٹیٹ ہوتا ہے منتریوں کے بیچ میں جب کوئی منتری ایسی کٹیگری کا بیٹھا ہوتا تو اس دیس کا جو جاتیگت دھانچہ ہے جس طریقے سے تانہ بنا اس کا بنا گیا ہے اس دیس کی اس ووستہ میں ساماجی کی ووستہ میں ایسی ایسٹی ہونا اس طریقے سے تانہ بنا بنا گیا ہے کہ ایک اپراد کے روپ نو اس کو دیکھا جا رہا ہے جو ابھی آپ نے کہا پارسر چاہیں بی جے پی کا ہو اگر ایسی ہے تو پٹے گا پارسر چاہیں سماجبادی پارٹی کا ہے اگر ایسی ہے تو پٹے گا چاہیں پارسر تو وہ بی ایس پی میں ہے اگر ایسی ہے تو پٹے گا لیکن اگر پارسر جنرل کیٹیگری کا ہے اگر بی ایس پی والا تو ابھی دوسرے کو پٹے گا سلوکاسٹ کو پٹے گا اگر وہ سپا میں ہے جنرل کیٹیگری کا ہے تو ابھی وہ ایسی والے کو پٹے گا بیجی پی میں اس کا یہ مطلب نہیں کہ پارٹی کا کوئی مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ کلیکٹر ہے چاہے اوہ امیلے ہے چاہے نگم پارست ہے دیش کی ووستہ میں اس طریقے سے سسٹم کو پھٹ کیا گیا ہے کہ ہر حالت میں جس طریقے سے تربوڑے پر چھولی گر جائے یعنی کھربوڑے پر چھولی گر جائے یعنی کھربوڑا گر جائے دونوں اسٹیتیوئے میں کھربوڑے کا نقصان ہوتا ہے اس دیش کی جاتی کا دوبستہ کا یا بشاپ ہے کہ ایسی ایسٹی ہونا اپنے آپ میں اس بات کا صاف طور پر میں نے تو یہ دیکھا کہ وہ پٹنے والا ہمیشہ ایسٹی کا ہوگا مرنے والا جو ہوگا وہ ایسٹی کا ہوگا مارنے والا جو ہوگا وہ سامنے جاتی کا ہوگا چاہے وہ رائستان میں موچ رکھنے کو پر مارا جاتا ہے تو شلوکاس کا آدمی ہوگا مارنے والا جنرل ہوگا چاہے وہ مٹکا اسکول میں پانی پینے کا مٹکا چھونے کا ماملہ ہے مارنے والا کسی کمیٹی کا ہو پٹنے مطلب جو اتیچار سہرہ ہے وہ سوڑھول کاسٹی ہیں یہ تیہ ہے اس دیش کے اندر جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تیہ ہے کہ پٹنے والا جو ہوگا جس کی پٹائی ہو رہی ہے وہ ایسی کٹیگری کا ہوگا اور جو پٹنے والا ہے وہ دوسری جاتی کا ہوگا تو یہ اس دیش کی جاتیقت ابھی آپ نے کہا کہ اس کا سمدھان کیا ہے ہمارا بخراب ہمارا جاتیوں میں بٹنا کوئی کہتا ہے میں جاتب ہوں کوئی کہتا ہے میں بالمیکی ہوں کوئی کہتا میں کھٹیک ہوں کوئی کہتا میں راج بنسی ہوں کوئی کہتا میں سوریہ بنسی ہوں اور میرا کہنا ہے یہ جتنے بر بھی بنس ہیں ان سارے بنسوں کی جس طریق سے دھونائی اور پٹائی ہو رہی ہے اس کا ایک ماتر کارن یہ ہے کہ یہ کہیں راج ندیگ پائٹی کا ادھار پر بٹے ہوئے ہیں کہیں یہ ساماجی کا ادھار پر بٹے ہوئے ہیں کہیں یہ جاتی کے ادھار پر بٹے ہوئے ہیں کہیں یہ دھرم کے ادھار پر بٹے ہوئے ہیں کہیں جاتی کے نام پر بٹے ہوئے ہیں یہ جو بکھراب ہے یہ جو بٹوارہ ہے یہ اس انسوط جاتی جن جاتی سماج دیش کی ایک چوتھائی آبادی ہے جو دیش کا ایک ایسا ووٹر ہے جو دیش کی راجنیتی کے لیے ایک deciding ووٹر ہے ان لوگوں کا جو یہ حال ہے اس کا مکھے کارن ان کا جو بکھراب ہے اور میں نے دیکھا چالیس سال کے اپنے سیٹ کے اندر بٹنے اس کے طور پر ایک سلوکاسٹ آدمی نے سلوکاسٹ خلاف گبھائی نہیں ہے میں عدالتوں میں دیکھتا ہوں کوئی عدالت میں جب گبھائی ہوتی ہے جنرل کٹیگری کسی آدمی خلاف تو پتہ لگتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی سلوکاسٹ کا گبھا پیس کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ناسمجھی ہماری ایدودرشتہ ہمارا بکھراب یہ ساری چیزیں ہماری بربادی کا پہلے پڑھ لو اکھٹے ہو جاؤ اور اپنے عدکاروں کی لڑائی لو اب یہ جو چیز ہے بابا صاحب کی کتنے لوگوں نے سیوکار کی ہے کتنے لوگوں نے نہیں کی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں ایک سوال یا نسان تو چھوڑ رہی ہے میرا آج آپ کے ٹی وی چینل کے مادہم سے نسل دستک ایک ہمارا ایسا ٹی وی چینل ہے سوشیل میڈیا کا اس کو کروڑوں لوگ روجنا دیکھتے ہیں اگر میری بات آپ آپ لوگوں کے دل تک پہنچ رہی ہو اور آپ کو لگتا ہے صحیح بات ہے تو میرا آپ لوگوں سے بنمر نیویدن ہے کہ آپ جاتی اپ جاتی راجنیتی سنطنبات ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ لوگوں کو سمجھے اپنے آپ کو اکھٹا ہونا ہے ایک جوٹ ہونا ہے ہم سب کی سمجھیا ایک جیسی ہے ہمارے ساتھ اتیاچار جو ہو رہا وہ ایک جیسا ہوتا ہے اتیاچار کرنے والا وہ سامنے جاتی کا آدمی ہوتا ہے اور اس اتیاچار کو سہنے والے ہمارے چاہے وہ دھو بھی جاتی کا ہو چاہے وہ جاتب جاتی کا ہو چاہے بالمیگ جاتی کا ہو شلوڑکاست ہونا چاہے شلوڑکاست اگر ہے وہ کسی بھی جاتی کا ہے اس کے ساتھ اتیاچار ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا آدھار ہے اس دیش کی جاتی کچھ ایونیٹی بنی ہے سماجر میں بلکDrive نہیں بلکہ بکھراب ہے جسہ جس طریقے سے ایک پارٹی ہماری جنے سرکاری ادھکاری کرمچاری یعنی ہم جیسے لوگوں کو کھٹا کر کے ڈی ایس فور بنایا ڈلیس سوشی سندھر سمات سمیتی بنائی اس کے بعد بام سے بنایا سرکاری کرمچاریوں کا اس کے بعد میں اس کا راجنیتی کرن جب ہوا تو اس میں ایک بہو جن سماج پارٹی اگر ٹھن ہوا ہے اور وہ بہو جن سماج پارٹی کا روپ اتنا وستط ہو گیا کہ بھارت کے سب سے بڑے پرانت جہاں سے بھارت کی راجنیتی ہوتی ہے اس پرانت میں چار بار بار ایک ڈلیس سماج کے بیٹی کو مکھے منتری بننے کا افسر ملا ہے اب دیکھو ایک بار ہے ایک بات دیکھئے گا ریپل پارٹی آف انڈیا جو بابا صاحب نے بنائی مہاراست موسکر کے کتنے ٹکڑے ہیں ہمارے یہاں بھی اتر پردیس میں بھی بھوجن سماج پارٹی کے تلنا میں ساتھ ساتھ وہاں بھی تھوٹے موٹے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں جو اپنا اپنے آپ کو راجنیتی دم بھر رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بی ایس پی کو مجبوط کرنا چاہیے سماج میرا کہنا تو صاف طور پر یہ ہے کہ ہماری بی ایس پی سپریموں کو بھی اپنے جمعیداری نبھانی چاہیے سماج ان سے جس طریقے سے اب جو ہے ہر روز ایک ملد جو ایک آشا ایک امیر اور ایس واس جو سماج کا ان پر ہے پچھلے دنوں سماج میں ایک اداسی 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 کا واتہ ان تو پیدا ہوا ہے مہنجی کو بھی کھل کر آنا چاہیے اور سماج کو بھی کھل کر کے سمتھر دینا چاہیے سمجھ بات اور یہ جو ہر روز کو کرمتی کی طرح جو نئے نئے دل پیدا ہو رہے ہیں نئے نئے نیتہ پیدا ہو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبھی ایک پارٹی میں بیٹھ کے کام کر دو ایک ساتھ ایک جھوٹوں کے کام کر دو ایک ساتھ اکھٹے اگر آ جاؤ تو زیادہ اچھا ہے جب اکھٹے ہونے میں ہماری خیر نہیں ہے تو بکھراو میں تو ہماری بربادی تیہ ہے تو میرا کہنا یہ ہے آپ لوگ ابھی جیسا آپ نے کہا کہ یہ کھٹے ہو رہے ہیں نہیں میں نے دیکھا سنگٹروں کے آدھار پر لوگ بٹھتے جا رہے ہیں جاتی کے آدھار پر بٹھتے جا رہے ہیں میں نے دیکھا جاتب سنبیلن کہیں ہو رہا ہے تو بالمی کی سنبیلن ہو رہا ہے کہیں کھٹی سنبیلن ہو رہا ہے تو کہیں دوسرا سنبیلن ہو رہا ہے ملہ ہم لوگ اوپ جاتی کا ادھار پر گھوروانیت محسوس کر رہے ہیں لیکن اس کا لانگ جو لمبا نقصان بھارت میں انسوٹ جاتی جن جاتی سماس کو جو مطلب جاتی جو بنائی گئی تھی سوشن کرنے کے لیے ہم پھر سے خود ہم نے انہوں نے جاتی کو اپنا لیا لیکن جن لوگوں نے جاتی بنائی اور ہم اس جاتی کو سوکار کر رہے ہیں ایک جاتی انسوٹ جاتی نام ہے انسوٹ جاتی بابا سام نے ایڈو نام دے یہ دونوں ناموں کو اپنا انگی کار کرنا چیئے niesوکار کرنا چیئے نہیں کوئی دھوبی ہے张 گوہCanerie کیا روٹی بیٹی کا رسطہ ہونا چیئے ایک دوسرے کے یہ آنا جانا چی ہونا چیئے ایک دوسرے کے ساتھ��ہی پیار ہونا چیئے دوسرے کو مدد ہونی چیئے ایک دوسرے کو سی ہوگو نہیں چی جو انسوٹ جاتی بابا سام نے دیا جن جاتی بابا سام نے دیا یہی ہمارا ایک دوسرا ہمارا ایک ہی نیتا ہے بھارت کی اندر ایک ہمارا بابا ساپ میٹ کر ایک ہمارا بھارت کا سمجھ دان ہمیں نئے نیتا کے ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں سب کو اپنے بھارت کے سمجھ دان کو رکھتے ہوئے اور بابا ساپ کے فوٹو کو رکھ کر کے بابا ساپ کو اُنگِ کار کرتے ہوئے بابا ساپ کو اپنی نیتا مانتے ہوئے کیونکہ مانے بار کاشی رام جی کے جو نیتا تھے وہ بھی بابا ساہب میٹ کر تھے بہن مائبتی جی کے جو نیتا ہے جو آدرش ہیں وہ بھی بابا ساہب میٹ کریں تو ہم سب کے جو آدرش ہیں وہ بابا ساہب میٹ کریں ہم سب کو بڑوں کو چھوٹوں کو جو راجنیتی میں ایم پی ہیں منسٹر ہیں مکھے منتر دیچو کے ہیں گورنر ہیں یا چپراشی ہیں یا کلرک ہیں یا آئی ایس ہیں آئی پی ایس ہیں ہم سب کی بھلائی اسی میں ہیں کہ ہم اپنا نیتا بابا سام میٹ کر کو دل سے ہنگی کار کریں سوکار کریں ان کے بتائیوے صدحانتوں کو اپنے جیون میں ہم اتاریں اور آپ پس میں پریم بھاپ بڑھائیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں ایک دوسرے کو سیوک کریں ایک دوسرے کے مدد کرنے کی سوچ پیدا کریں جن لوگوں نے جاتی بنائی اور ان کی اس چیز کو سوکار کر کے ہم لوگ ان جاتیوں کی گہرائی اور بڑھا دیں تو اس کا مال ہے جن لوگوں کو ہم منوادی بولتے ہیں جن لوگوں کو ہم ایسی ایسٹی بروڈی بولتے ہیں جن لوگوں کا ہم کھلے روپ میں اپنے منچوہ بروڈ کرتے ہیں ان کے دوارہ بتائے ہوئے راستے کو ہم اپنے جیون میں انگی کار کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو بابا سام میٹ کرنے صاف طور پر اس پس طور سے ہم کو سمجھا دی ہیں کہ ان چیزوں کا بائیس پرتیگیاں انہوں نے دی ہیں بائیس پرتیگیاں کو لے کر کے ہمارے ایک بھائی دلی سرکار کے منطلی تک کا استیفہ اس دیش کی بابستہ نے لے لیا یہ ہمارے سماج کی کیا بیجتی ہے ہمارے سماج کا اپمان نہیں ہے وہ استیفہ رائندرپال گھوٹم کا نہیں تھا وہ وہ جو استیفہ تھا وہ پوری سماج کا تھا جو برطمان راشت پتی ان کے ساتھ بھی دلی میں ایک مندر میں اسی طرح کا بیبھار ہوا ان کو باہر سہی درسل کرنے پڑے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں جو درکتی مرمو ورطمان راشت پتی گئی ہیں ان کے لئے بابستہ کچھ اور تھی اور جو بھارت سرکار کے ریل منطری ہیں بیسرم ان کے لئے بابستہ دوسری تھی ان کو جا کر کے جو موٹی تھی اس کے پاس سے درشن کرائے گئے اور جو بھارت کی راشت پتی ان کو دور سے درشن کرائے گئے تو یہ جو چیزیں ہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ دیکھیں پہلے سماج کو اپنا جو ہےنا یہ چیز اسپسٹ کرنی پڑے گی کہ آپ لوگ اگر منوواد کا ویروت کرتے ہیں جاتیگت آدھار پر جو بھیدواب اس کا ویروت کرتے ہیں اگر سچ بات یہ ہے کہ 99.9% لوگوں کے گھروں میں سی اسٹی گھروں میں کوئی نہ کوئی بھگوان اسٹھاپی تھے ہیں ان کی موٹی وہاں پر اگر سروے کرائے جا تو جروع ملے گی یہ درشن کرتی گروپ سے بھی ان کو ایک جھوٹ ہڑا پڑے گا ہر طریق ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں روٹی بیٹی کا رشتہ اپس میں کرو آپ کلچرلی ایک دوسرے کے ساتھ میں کھڑے ہو جاؤ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ایک سہیوک کرو ایک دوسرے کی برائی بلکل بند کر دو ایک دوسرے کی پورک بند کر کے اپنی ایک ایک جھوٹتہ اگر آپ دکھائیں گے تو اس بھارت میں جو اتیاچار انیاء کرنے والا آدمی ہے وہ آپ سے ویسی ڈرنا دیکھیں گاؤں میں اگر دس آدمی بیٹھ کر ایک ساتھ ہکا پی لیں تو گاؤں میں چرچہ ہوتی ہے بھئی کیا بات تھی سمانے جاتی کے لوگ پوچھتے ہیں کیا بات بھی اگر سرکار کے دفتر میں دس آدمی سلوکاس کے بیٹھ کر ایک ساتھ چائے پی لیں تو دوسرے لوگ جو جاتی کے ہیں دوسرے جنرل کے دیکھے وہ پوچھتے ہیں بھئی کیا بات تھی کیا بات یعنی آپ کے اکھٹا ہونے میں ایک جھوٹ ہونے میں تو آپ کا بھلائی ہے اور آپ جب بیٹھتے ہی اکھٹے ہوتے ہیں تو سامنے والے آدمی کو اس سے بڑی دکت اور پریشانی ہوتی ہے وہ اتنی سی بات اگر ہمارے سماج کی سمجھ میں نہیں آئی دیکھے ہم لوگوں نے راملہ میدان میں لاکھوں لوگوں کو اکھٹا کر کے سرکار پر دواب بنایا نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ میں پوری دیس اس بات کا گواہ سب نے دیکھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین دن سنسد بند رہی تین دن تک پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دیا تب جا کر کے سمجھان میں تین اس کے بعد میں دو اپریل دو جا رکھارے کو پورے دیس میں جب بھارت بند ہوا آپ سماج نے پھر ایک جھٹا دکھائی اور اپنے حدکاروں کے لیے سپریم کورٹ کے اس ججمنٹیں خلاف جب آپ سڑکوں پر آئے تب بھی سرکار کو بیک فٹ پہ آنا پڑا اور آپ کا ایسی ایسٹی اٹریسٹی اکٹو سرکار کو پھر واپس اسی انفورس کرنا پڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب سماجی کھٹا ہوا ہے سماج کا بھلا ہوا ہے جب جب سماج میں بھکرا ہوا ہے سماج کی بربادی ہوئی ہے اگر سماجی کادھار پر آپ اس دیش کے اندر سمان پانا چاہتے ہیں تو گرب سے کہیے میں امیٹ کربادی ہوں گرب سے بولیے جے بھیم گرب سے بولیے نمو بھدھائے اور یہ جو بوستہ جس کا آپ بروت کرتے ہیں اس میں ڈبل سٹینڈرڈ مت رکھئے آپ جے سری رام بھی بولیں گے آپ جو ہے اور چیزیں بھی بولیں گے اور اس کے بعد میں آپ امیٹ کربادی بھی اپنے آپ کلیم کریں گے تو کرپیاں کر کے پہلے امیٹ کرواد کو پڑھ لو امیٹ کرواد کو سمجھ لو سمجھ کر اسے امیٹ کرواد کو جیون میں اتار لو مجھے لگتا ہے اس سمجھیا کا سمادن اپنے آپ ہو جائے گا تو سوچے اس دیش میں جاتی کے نام پر جن کو پرتاریت کیا گیا جن کو دھارمک تمام انستانوں سے دور رکھا گیا دھارمک روپ سے سماجی روپ سے رانیتی روپ سے آرکھیک روپ سے سب ہی طرح سے جو پرتاریت کیا گیا جن کو انٹیچیبن تک بنایا گیا ان کو بابا صاحب نے سیڈیول کار سیڈیول ٹرائب کا درجہ دیا ہے او بی سی کا درجہ دیا ہے جو آج اس دیش میں جن کو ہوئی کے بیچ ادری کہنے کہ ان کو سانسکرتک ساماجیک آرکھیک اور رانیتی روپ سے ان کو ستایا گیا ہے تو اسی طرح سے ان کو ایک جوٹ بھی ہونا پڑے گا آپ لوگ اپنی پتکریہ لیکن سوچئے گا جو راکھئے اس دیش میں ہر پیرد سیڈیول کار سٹی کیوں ہوتا ہے سوال تو ہے شکریہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باچھت کرنے کے لئے دہنے والے یہ بھی مناہو دھائی نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں